ہلو دوستو ہم پھر آگئے تھے کہانی کیرنگ ہزبینڈ جس کو لکھا ہے شریعہ جینے اور سکریٹ بھی انہی کو جاتا ہے تو دوستو ہماریس کہانی کے پورے پورے پیسو نمبر آپ کے تھارٹی فور ہو چکے ہیں ہم نے دیکھتے ہیں کہانی میں کیا ہوتا ہے شروع کرتے ہیں پیسو نمبر تھارٹی فائیو کبیر پھر شرعہ کو چڑھانے کے لئے بولا وائی فی تم تو ایسے شرما رہی ہو کہ میں نے جانا تمہیں پہلی بار کس کیا ہے اس کے ایسے بے شرما رہی باتیں سنکر شرعہ کا من کر رہا تھا کہ کوئی کہیں گائب ہو جائے شرعہ نے کچھ نہیں کہا اور ویسے ہی کبیر کو بیٹھے لگا کر بیٹھے رہی اور کبیر کا دل کی دھڑکہ نے سننے لگی ویسے ہی تھوڑ دیر میں ایک دوسرے کو بیٹھے لگانے کے بعد کبیر شرعہ سے دور ہوا اسے دیکھن رہی تھی پھر کبیر نے واپس شرعہ کو کس کر لیا تھوڑ دیر ایسے ہی کس کرنے کے بعد اس نے اسے دیکھا کہ شرعہ کے ساتھ لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو اس نے کس نے نہ چھوڑ دیا اور چھوڑتا ہی شرعہ جوڑ جوڑ سے ساتھ لینے لگی اور اپنے بڑی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی پر وہ اپنے آپ کو سمحہ نہیں پائی تھی کی پھر کبیر نے اسے کس کرنا چالو کر دیا اور دونوں ایک دوسرے سے کس کرنے لگے شرعہ کو اس طرح کو دیکھ کے کبیر کو انٹرل کنٹرول ہوئی لگا تھا اور لگاتا وہ دونوں کس کر رہے تھے شرعہ کے پہلی ایسی لڑکی تھی جو کبیر کے اتنے پاس آئی تھی ورنہ کبیر کوئی لڑکیوں سے سخت نفرت تھی وہ تو اپنے آس پاس کسی بھی لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اور اس کے آس پاس جتنے بھی لوگ تھے سب میل تھے وہ تو شرعہ کے آنے کے بعد تھے اس نے کچھ فیمیل سٹاف کو کم کر رکھا تھا جسے شرعہ کوئی فریشانی نہ ہو ورنہ تو اسے گھر میں جتنے بھی سٹاف تھے سب میل تھے میسیس کپور تو ہمیشہ کبیر کی چنتچ لگے جاتی تھی کبیر کبیر شادی بھی کرے گا کی نہیں کیونکہ یہ بات ہر کسی کو پتا تھی کہ کبیر کو لڑکیوں سے سخت نفرت ہے اور آج بس ایک لڑکی کو دیکھنے بھر سے وہ اپنا کنٹرول کھونے لگا تھا کبیر خود کی بات پر بشواس نہیں ہو رہا تھا کبیر کیا شرعہ بھی آج تک کبیر کے راو کسی لکے کا قریب نہیں گئی تھی اس کے تو آج تک کوئی میل فرنڈ بھی نہیں تھے اس لئے اس کے بھی یہ بھی یہ سب بہت نیا تھا کبیر نے پھر اپنے ہوت شرعہ کے پیٹ پر رکھ دیا اسے کس کرنے لگا کبیر بولا وائفی اپنے آنکھ کھولو اور مجھے دیکھو کبیر سے ایسا بولنے پر شرعہ نے آنکھ کھول دی اور کبیر کو دیکھنے لگی کبیر بولا گوڈ وائفی اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں آنکھیں صرف مجھ پر ہوں کبیر کیسے بولنے پر شرعہ نے بس اپنی ہاں میں گدھن ہلا دی کبیر ایک نظر شرعہ کو دیکھا اور اسے واپس کس نے لگا پھر کبیر نے ایک شرعہ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اور کبیر بھی اس کے لئے کو صاف صاف محسوس کر پا رہا تھا کبیر کو پتا تھا شرعہ ان چیزوں کے لئے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے یہ سب اس کے لئے ایک دم نیا ہے شرعہ اپنی نظر کبیر سے ہٹانا چاہتی تھی پر وہ چاہ کبیر ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اسے پتا تھا اس کے ایسا کرنے سے کبیر ناراض ہو جائے گا اور وہ کبیر کو ناراض نہیں کر سکتی تھی اس سمعہ شرعہ کے اوپر تا نیچے تک گلابی ہو گئے تھے کیونکہ اسے بہت شرم آ رہی تھی شرعہ کو اس سمعے دیکھ کے کبیر کو بہت اچھا لگ رہا تھا پھر کبیر نے شرعہ کو کس کرنے لگا کبیر کو اس طرح دیکھنے کے بعد شرعہ کو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی کہیں گڑھا کھوتی ہے اس میں سمجھ جائے کبیر کے اس طرح کس کرنے سے شرعہ کو بہت عجیب لگ رہا تھا اور یہیں پہ کہانی کا اپیسوڈ نمبر آپ کا 35 کا ملیٹ ہوتا ہے تو دوستو مجھے لگتا وقت ہے تو میں اسی میں کہانے کا اپیسوڈ نمبر 36 ایٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہانے میں کیا ہوتا ہے شرعہ کی اتنی بیف کفی بھری باتوں کو کبیر کا من کر رہا تھا کہ وہ شرعہ کے دماغ کھول کے دیکھیں اس میں کیا بھوسہ بھرا ہوا ہے کیا کبیر نے پھر کچھ نہیں کیا اور شرعہ گلے لگا گیا کیونکہ اسے پتا تھا اگر اس نے اس سے ادھا کچھ بھی کیا تو پھر وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے گا وہیں شرعہ کبیر کو پہشان کر رہی تھی اور اس سے ہر بات ہر بار ایک ہی بات بول رہی تھی آپ نے میری باتوں کو کوئی جواب نہیں دیا یہ کہنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہاتھ کبیر کے چھاتی بھی فیر رہی تھی اس کے لئے شرعہ کو بہت مدہ آ رہا تھا پر قریبی کی قبر کبیر کی ہاتھ خراب ہو رہی تھی کیونکہ شرعہ کے اس طرح کرنے سے کبیر ہاتھ خراب ہو رہی تھی کبیر نے جلدی سے شرعہ کے ہاتھ کو پکڑ لیا کبیر کے اس طرح سے پکڑنے شرعہ نے کبیر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا دیکھ کیا گھور رہا تھا پر شرعہ کا کبیر کیسے گھورنے سے کوئی فرٹ نہیں پڑا وہ اپنا ہاتھ کبیر کے ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کرنے لگی پر وہ چاہے کتنی بھی کوشش کر لے وہ اپنا ہاتھ کبیر کے ساتھ سے چھوڑوانے ہی پا رہی تھی اب شرعہ کو اپنے ہاتھوں میں درد ہونے لگا وہ اپنا کیوٹ سے آوازم بولی یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہاتھ چھوڑیے میں درد ہو رہا ہے کبیر پر شرعہ کی بات پر کوئی اثر نہیں ہوا پھر وہ اپنی آئیبر اٹھاتے بولا تم یہ ابھی کیا کر رہی تھی اس کے اس طرح بولنے سے شرعہ نے اپنی گھلی پلکے جھبکا کے کبیر کو دیکھنے لگی اور بولی میں نے کیا 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 کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کی کبیر کیا بولنے چاہتا ہے شرعہ کو اتنی معصومت بھری بات سن کر کبیر کا من کر رہا تھا کی شرعہ وہ کہیں چھپا لے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کی اس کی کیوٹ سی وائف کی یہ کیوٹ بھری باتیں کوئی اور دیکھے کبیر نے پھر ایک گہری ساتھ لی اور شرعہ کی طرف اشارہ کیا کبیر کا شرعہ سمجھ کر شرعہ بولی میں تو بس ہاتھ پیر رہی تھی آپ کی باڈی کتنی مسکلر ہے ایک دم فلموں کے ہیرو ٹائپ اور مجھے پھر شرعہ اپنی شکایت بھری ٹھونے بولی آپ نے میرا ہاتھ کیوں پکڑ لیا چھوڑیے نہ شرعہ کو پتہ ہی نہیں چلا کی اس نے ابھی ابھی فلوشور میں کیا بول دیا وہیں کبیر شرعہ کی بات سن کر اسے گھویں لگا اس کے دماغ میں شرعہ کی باتیں گھوم رہی تھی اسے یہ سوچ سوچ کے بھی گستہ آ رہا تھا کہ اس نے کسی اور کو بینا کپڑوں کو دیکھا تھا بہلے ہی اس نے اسے فون پر ہی کیوں نہ دیکھا ہو کبیر کو بلکل برداشت نہیں تھا شرعہ اس کے علاوہ کسی کو بھی دیکھے اور یہ سب ان سب سے انجان اس کے شیطان گستہ دلا دیا تھا اور وہ بقواس کرے جا رہی تھی اپنا ہاتھ کبیر کے ہاتھ سے چھوڑانے ہی کوشش کر رہی تھی تب ہی کبیر نے اسے جھڑکے سے اپنی نیچے کیا اور خود اس کے اوپر آ گیا اور اسے اپنی جلتی نظر سے دیکھنے لگا وہیں سب اتنی جلتی ہوا کہ شرعہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا جب تک اسے سمجھ آیا تب تک شبیر اس کے اوپر آ چکا تھا جب اس نے کبیر کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ ڈر کے ڈر گئی کیونکہ اس سمجھے کبیر بہت لڑا ڈر آب نہ لگ رہا تھا کبیر بولا تم نے ابھی ابھی کیا بولا تم نے میری آلاوہ کسی کو بھی بینہ کپڑ کو دیکھا ہے کبیر کے اس طرح بولنے سے شرعہ کاپ نے لگی اور کافتی ہوئی آوازیں بولی میں نے وہ کالج میں میری ایک فرنڈ نے ایک بار مجھے ایک ایکٹر کی شرٹ لیس پکچر دکھائی تھی تب میں دیکھا تھا اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو اس طرح نہیں دیکھا دیکھنے کی اجازت نہیں ہے فون پر بھی نہیں شرعہ نے بس اپنا چھوٹا سر ہاں ملا دیا اس کے ایسا بولنے سے کبیر کو اب تسلی ہوئی کبیر نے پھر شرعہ سے کبیر نے پھر سے شرعہ ہو گئے لگا لیا شرعہ نے بھی اپنا چھوٹا سر شرعہ کبیر کی چھاتی میں چھپا لیا شرعہ کو اب کبیر سے اسے اس طرح غصہ کرنے کی عادت ہو گئی تھی اسے کبیر کا اس کے اوپر یوں گستہ کرنا بلکل بھی برا نہیں لگتا تھا اسے بس کبھی کبھی یہ لگتا تھا کہ باقی سب کی طرح کہیں کبھی تو اسے چھوڑ کے چلا نہ جائے اگر ایسا ہوا تو شاید اب وہ اپنے آپ کو سمحل نہیں پائے گی اسے نہیں پتا تھا یہ کون سا احساس ہے جو اسے کبیر کے پاس ہونے پر ہوتا ہے بس اسے یہ پتا ہے کہ ابھی اس کے ہوتے ہوئے سے کچھ نہیں ہو سکتا کبھی نے ایک گہری ساس لی اور اپنی کیوٹ سی وائف کو دیکھا جو خوش رکھا اس کی ہی ٹچ کر رہی تھی آج جا کے کبھی کو ایسا لگا کہ اس کے اتنے گھنڈے جمبرداشت نہیں ہوتا تھا پھر کبھی دھیرے سے بولا وائفی یہ سنکر شیعہ نے اسے دیکھا کبھی نے اس کی گال پرنچ کرتے ہو بولا تم مجھے میں نام سے کیوں نہیں بلاتی ہو کبھی کی یہ چیز پہلی بات تو نوٹس نہیں کی ہے پھر اب کچھ دنوں سے کبھی نوٹس کیا تھا کہ شیعہ نے اسے اس کے نام سے نہیں بلاتی ہے یہ سنکر شیعہ بولی وہ ممی نے مجھے کہا تھا کہ شادی کے بعد پتنی پتنی اپنے پتی کے نام نہیں لیتی کبھی یہ سب باتوں کو نہیں مانتا تھا اس لئے وہ بولا میں یہ بس نہیں مانتا تم مجھے اب میرے نام سے بلاؤگی شیعہ نے طرح اپنی بات شیعہ نے اس کی بات ماننے سے منا کر دیا اور بولی میں ایسا نہیں کروں گی اس کے ایسا بولنے پھر کبھی نے گھور کھشرا کو دیکھا یہ کسی کی بھی اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ اس کی بات ماننے سے منا کر سکے پر یہ اس کی وائب تھی جو سب سے الگ تھی پھر کبھی کچھ سوچ کے بولا ٹھیک ہے پھر تم مجھے اب سے حبی بلاؤگی جب شیعہ نے یہ سنا تو اس کے گال شرم سے لال ہو گئے جب کبھی نے فون گفت کیا تھا اس نے اپنا نمبر حبی کے نام سے سیف کیا تھا تو شیعہ نے گوگل سرچ کیا تو اس نے پتہ چلیا تھا کہ شادی کے بعد پتنی پیار سے اپنے پتی کو حبی کہگے بلاتی ہے اس نے کوری میں بہت ساری لڑکیوں کو حبی کہتے سنا تھا پھر اسے اس میں ان سب باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا پر جب کبھی نے اسے حبی کہنے کو بولا تھا تو اس کے شرم آنے لگی پر وہ تو وہ اس کی بات ماننے کو منع نہیں کر سکتی تھی اس لئے اس نے بس اپنا چھوٹا سا سر ہاں میں ہلا دیا جب کبھی نے دیکھا تو اس کے چہرے پر چھوٹی سے مسکرہات آ گئی پر اس نے ترند ہی چھپا لیا پھر کبھی بینا کسی ایکسپریشن کے بولا چلو مجھے حبی کہ کے بولاؤ شرم جب یہ سنا تو اپنی آنکھیں بڑھیں کر کے کبھی کو دیکھنے لگی کبھی بولا ایسے کیا دیکھ رہی ہو ابھی تو تم نے بولا کہ تم مجھے حبی کہ کے بلاؤ گی تو اب کیا ہو گیا شرم کے پاس اب کہنے کے لئے کچھ بچا نہیں تھا کبھی بولا چلو بولو شرم انہیس سنات بلا کے کبھی کو دیکھنے لگی پر کبھی پر اس سے کوئی اثر نہیں ہوا اس کا چہرہ ابھی بھی ایکسپریشنلس تھا وہ اسی ایکسپریشن سے بولا کیا تم اپنی بات کیسے مکر سکتی ہو کیا شرم کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اس کی گاہ لال ہو گئے شیاندھیرے سے بولا حبی اور اتنے بولتے ہی اپنا چھوٹا سا سر کبھی کی چھاتی میں چھپا لیا تبھی کبھی کا فون بجھا اور یہی پہ کہانی کا اپیسوڈ نمبر آپ کا 36 کمپیٹ ہوتا ہے سو دوستو آپ کو اپیسوڈ نمبر 36 کیسے لگا ہمیں کمیٹر کے ضرور بتائی کہانی کو ایسا آنشہ سا بھاگ جو پر سمجھ میں منایا ہوں آپ کو اور پرہ لگا ہو تو ابھی ہمیں کمیٹر کے ضرور بتائی کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کے لیے تاکہ آپ کو ہمارے آنے آلے اگلی ویڈیو تک آسانی سے پہنچ سکے سو دوستو ہم سے ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے نیواز دوستو